میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز محصول ہو سکیں اور یہ بلکل فری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے ڈاکٹر مازاواریس آج ہم بات کریں گے برجے کاؤس یعنی سیکریٹریس ان کے لیے مارچ دوہزار انیس کیسا رہے گا تو علم نجوم ایک علم ہے اور غیب کا علم اللہ رب العزت کی ذات بہتر جانتی ہے لیکن جو سٹار کی پوزیشن ہے اس کے مطابق ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہورسکوپ کہ برجے کاؤس والے افراد کے لیے مارچ کا مہینہ کیسا نظر آتا ہے تو برجے کاؤس والے افراد کے لیے چھے مارچ سے اٹھائیس مارچ تک کا جو ٹائم ہے یہ بہت زیادہ سٹرگلنگ ٹائم ہوگا ان کے لیے پرابلمیٹک ٹائم ہوگا تو اس دوران ان کے ہیلتھ بہت زیادہ افیکٹڈ نظر آتی ہے ہیلتھ کے اوپر فوکس کیجئے گا اور اس دوران ان کے جو لائف پارٹنر ہے شریکہ یاد ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ تنازات نظر آ رہے ہیں تو چھے مارچ سے اٹھائیس مارچ کے دوران آپ نے موتات رہنا ہے آپ کی صحت کے حوالے سے ایشوز نظر آ رہے ہیں اور آپ کے جو شریکہ یاد ہے لائف پارٹنر ہے اس کے دوران اور آپ کے درمیان جو افتلافات ہے لڑائی جھگڑا ہے یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے برجہ کوس سے تعلق رکھنے والے افراد جن کا تعلق کاروبار سے ہے جو بزنس کرتے ہیں وہ بھی چھے مارچ سے اٹھائیس مارچ تک موتات رہیں اس دوران اپنے کاروبار پر فوکس کیجئے گا اور پارٹنرشپ کرنا بہتر نظر نہیں آتا اس حوالے سے اس کو آپ نے بہت زیادہ فوکس کرنا ہے چھے سے اٹھائیس مارچ تک آپ کو کاروبار کے اندر نقصان بہت زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ موجود ہے مزید اس مہینے کے اندر جہارس کو میں ہمیں چیز نظر آ رہی ہے کہ آپ کو دوستوں سے مالی تعامل مل سکتا ہے دوستوں سے آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے دوستوں کی وجہ سے آپ کا جو رکے ہوئے کام ہیں وہ آپ کے کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پراپٹی کے حوالے سے برجہ کوس والے افراد کے لیے بہتر مہینہ نظر آتا ہے پراپٹی کی سیل پرچیز کر سکتے ہیں کنسٹرکشن کر سکتے ہیں جس میں آپ کو مالی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ایسے برجہ کوس والے افراد جو فورٹ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے اچھا ٹائم پیریڈ ہوگا ان کو ویزا مل سکتا ہے اور جو باہر جاب کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کو جاب بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے جاب کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے آپ کے لیے فورٹ میں آپ کو اچھی جوہ مل سکتی ہے فورٹ میں ٹائول ہوتا وہ آپ کا نظر آ رہا ہے اور تعلیمی طور پر جو آپ کے لیے یہ ماہ ہے یہ مہینہ ہے یہ ذرا مشکل مہینہ نظر آتا ہے آپ ایڈیوکیشن کے پرسپیکٹیف سے فوکس کیجئے گا اور دوسرا آپ کے جو لف ہرسکوپ ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرنب ہے یعنی آپ کے اور آپ کے محبوب کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کشیدہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس لیے اپنی گفتگو میں اپنے اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو کہ وہ آپ کے اور آپ کے محبوب کے درمیان جو مسنڈسٹینڈنگ ہے وہ کریئٹ ہو اور یہ بہت زیادہ شدید ہو سکتی ہے تو اس لیے ان چیزوں کو فوکس کیجئے گا ایڈوکیشن کو فوکس کیجئے گا آپ اپنے محبوب کے معاملات کو فوکس کیجئے گا اپنی ہیلتھ کے اوپر اور اپنے شریک کے اعجاد کے اوپر تو اس مہینے کے اندر جو اہم چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیار